اسلام علیکم ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں بمسی میمان ہانے کے بوارچی خانے میں کھانا کھانے میں مصروف تھا اس دوران سیمون کا ملازم جازگر اس میز کے نیچے چھپا ہوا تھا کچھ دیر بعد بمسی اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے خون چوسنے والا کھیڑا یاد آ جاتا ہے جو بہادر آدمیوں کا خون چوستا ہے پھر بمسی اس کی گردن سے پکڑ کر اسے اٹھا لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے تمہیں پتا ہے ہم اس خون چوسنے والے کیڑے کے ساتھ کیا کرتے ہیں جازگر کہتا ہے ایسا مت کرو بمسی بمسی کہتا ہے ارترول صاحب اس بزار میں انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں اب تمہیں بھی ان کے انصاف کا مزہ چکنا ہوگا یہ کہ کر بمسی اسے اٹھا کر وہاں سے باہر لے جاتا ہے باہر محل کے سامنے بزار کے تاجروں کو جمع کیا گیا تھا اتنے میں ارترول اندر سے نکل کر سامنے آتا ہے باہر آ کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے تو محل کے اوپر موجود ایک سپائی محل کے جھنڈے کی رسی کار دیتا ہے اور وہ جھنڈہ نیچے گر جاتا ہے اور دوسرا سپائی کھائی قبیلے کا جھنڈہ لہرانے لگتا ہے اس کے بعد ایک سپائی آزان تینے لگتا ہے جس سب لوگ خاموشی سے سنتے ہیں اس دوران سردار جاندار اور آلیار بھی اپنے کچھ سپائیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں آزان ختم ہونے کے بعد جاندار کہتا ہے ارترول نے پہلے ہی کام ختم کر دیا ہے اب سے ارترول اس علاقے میں ہمارا سب سے بڑا حریف ہوگا آلیار احران ہو کر پوچھتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جاندار کہتا ہے وہ کبھی نہیں رکے گا نہ ہی یہ بزار اور نہ ہی یہ محل اس کے لئے کافی ہے یہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائے گا اس کی دوستی ہمارے لئے بہت قیمتی ہے آپ سے یہ ایک قبیلہ ایک چھوٹا قبیلہ نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑے سردار کا قبیلہ ہے اس نے وہ کیا جو ایک عرصہ پہلے میں کرنا چاہتا تھا پھر سردار جاندار ارترول کی طرف چلنے لگتا ہے ارترول بزار کے تاجروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ آپ اس بزار کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں آپ پریشان نہ ہو آپ کا کوئی بھی مذہب یہ قبیلہ ہو آپ یہاں ازادی سے تجارت کر سکتے ہیں اب سے اس بزار میں ظلم نہیں بلکہ انصاف قائم ہوگا اتنے میں ایک تاجر کہتا ہے ارترول صاحب آپ سیمون سے کیا چاہتے ہیں ارترول کہتا ہے کسطنطنیہ میں کون لوگ تھے جنہوں نے کسطنطنیہ کو جلا دیا اور آپ لوگوں پر ظلم کیا تھا سب لوگ کہتے ہیں سلیبیوں نے ارترول کہتا ہے سیمون اور اس کے آدمی سلیبی تھے یہ سن کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں پھر ارترول کہتا ہے ان سلیبیوں نے اس بزار میں ایک گھنسلہ بنایا ہوا تھا تاکہ پہلے سے زیادہ خون بہا سکیں اب سے اس بزار میں نئی حکومت آگئی ہے جن تاجروں کے مال کو نقصان پہنچا ہے ان تاجروں کا نقصان میں خود پورا کروں گا اتنے میں سپائی اندر سے ایک سونے والا صندوق اٹھا کر لے آتے ہیں پھر ارترول کہتا ہے میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ آپ لوگوں سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا آپ لوگوں پر جو ظلم ہو رہا تھا وہ آپ ختم ہو گیا ہے اب سے آپ لوگوں کے جان و مال کا ذمہ دار میں ہوں گا اللہ آپ کے رسک میں اضافہ فرمائے اس کے بعد سب تاجر ارترول صاحب زندہ بات کے نعرے لگانے لگتے ہیں پھر بمسی جازگر کو ارترول کے سامنے پیش کرتا ہے ارترول کہتا ہے میں تمہاری جان بخشتا ہوں تم یہ خط لے کر کسطنطنیہ میں اپنے مالک تک یہ پہنچاؤ گے جازگر کہتا ہے جیسا آپ کا حکم ارترول صاحب خدا آپ کی حفاظت کرے پھر حکیم آردک اس کے گلے میں ایک خط ڈال دیتا ہے اس کے بعد سردار جاندار ارترول سے گلے ملتا ہے اور کہتا ہے فتح مبارک ہو ارترول صاحب پھر عالیار کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگ آپ کی جان نہیں لے سکے ارترول صاحب ارترول ان کا شکریہ عدا کرتا ہے اور پھر انہیں اندر چلنے کو کہتا ہے دوسری طرف سیمون ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اتنے میں اسے ایک گھوڑے کی آواز آتی ہے تو وہ تلوار لے کر آگے آ جاتا ہے ارال وہاں پہنچ گیا تھا سیمون اسے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا ارال مسکراتے ہوئے گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے اور کہتا ہے واہ واہ تو بزار کا مالک ایک محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں ہے سیمون کہتا ہے آج میں ہوں تو کل تم بھی ہو سکتے ہو ہم شراکتدار ہیں یاد ہے تم میرے مکروز ہو میں نے تمہیں تکتمی سے چھٹکارہ دلایا تھا میں نے تمہاری سور سے بھی زیادہ سونا کمانے میں تمہاری مدد کی تھی ارال کہتا ہے ہاں ہاں اور تم باتو خان کا خنجر ارترل کے حوالے کر کے مجھے بے نکاب بھی کرنے والے تھے تم نے دونوں قبلوں کو آپس میں لڑانے کی پوری کوشش کی تھی سیمون کہتا ہے تم ماضی کی گندگی میں مت پڑو ارال میرے پاس تمہارے لئے ایک بہت بڑی پیشکش ہے ارال کہتا ہے کیا یہ اتنی بڑی پیشکش تمہیں ارترل سے بچانے کے لئے ہے سیمون کہتا ہے نہیں یہ مجھے بچانے کے لئے نہیں بلکہ ارترل کے سر کے لئے ہے میں اپنا سب کچھ تمہیں دینے کے لئے تیار بزار محل اور تجارت سے ہونے والا سارا منافع بھی ارال کہتا ہے تو ارترل کا سر اتنا قیمتی ہو گیا ہے سیمون کہتا ہے کسطن دنیا سے ایک بہت بڑی فوج آنے والی ہے جس کے بعد کوئی بھی ترک قبلہ نہیں بچ پائے گا میں نے تمہیں ایک روشن مستقبل کے پیشکش کی ہے ارال جس کا تمہیں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا چلو مل کر ارترل کو مارتے ہیں ارال کہتا ہے ارترل مرے گا اور ان زمینوں پر میں اکیلا راج کروں گا یہ کہہ کر ارال کہہ کے مانے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے تم یہ نہیں دیکھ سکو گے سیمون کیونکہ تم مر چکے ہو گئے میں کبھی سلیبیوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا یہ کہہ کر وہ اپنی تلوان نکال لیتا ہے سیمون بھی اپنی تلوان نکال لیتا ہے اور پھر دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے ارال اس کو زخمی کر کے گرا دیتا ہے اور تلوان اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے اتنے میں ترگت اور باقی صفائی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ترگت ارال کو زور سے آواز دیتا ہے دوسری طرف ارترل آلیار اور جاندار کو اندر لے کر جاتا ہے جاندار بہت سارا سونا دیکھ کر کہتا ہے آپ سب قبیلوں سے زیادہ خوش قسمت نکلے ہیں ارترل صاحب کوئی بھی قبیلہ کافروں سے اتنا زیادہ مال غنیمت نہیں لے سکا ارترل کہتا ہے شکریہ جاندار صاحب یہ محل ریاست کے میمان خانے کے طور پر استعمال ہوگا اور یہ مال غنیمت تجارت کی بہتری کے لئے استعمال کیا جائے گا پھر ارترل ان کو بیٹھنے کو کہتا ہے بیٹھنے کے بعد ارترل ان کو کہتا ہے کالینے بنانے کا جمعائدہ چل رہا تھا وہ اسی طرح جاری رہے گا اور ہماری عورتیں پہلے کی طرح بازار میں کالینے تیار کریں گی جاندار کہتا ہے اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے ارترل صاحب لیکن جب کارجیسر کا گورنر اس خبر کے بارے میں سنے گا تو وہ بلکل خوش نہیں ہوگا وہ تمہیں دشمن سمجھے گا ارترل کہتا ہے کوئی ایسا درخ نہیں جس کے اوپر کیوڑا نہ ہو اور کوئی ایسا بہادر نہیں جس کا کوئی دشمن نہ ہو اللہ کی مدد سے ہم اس مسئلے سے بھی نکل آئیں گے جاندار کہتا ہے آپ یہ جان لیں ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ دوستوں کے طرح کھڑے رہیں گے ارترل کہتا ہے میں جانتا ہوں جاندار صاحب آپ کا شکریہ اتنے محکیم آتک وہاں پوچھتا ہے اتنے محکیم آتک وہاں آتا ہے اور کہتا ہے سردار مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو اور دکٹر مچ صاحب کو کیسے زیر دیا گیا تھا میرے ساتھ آئیں اس کے بعد وہ تینوں حکیم آتک کے ساتھ چل پڑتے ہیں دوسری طرف ترکت اور دوان سیمون کے پاس پہنچ چکے تھے لیکن ان کو دیکھتے ہی ارال فوراں تلوار کا وار کر کے سیمون کو مار دیتا ہے یہ دیکھ کر ترکت شدید غصے میں آ جاتا ہے اور پلارا نیچے پھینک کر ارال پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے دو تین مکے مار دیتا ہے اور کہتا ہے وہ ہمارا قیدی تھا ارال کہتا ہے میں نے اس سے اور تمہارے سردار کا بدلہ لے لیا ہے کیا یہ کافی نہیں ہے پھر دوان ترکت کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے بھائی سیمون مارا گیا ہے ہمارا کام ہو گیا ہے چلو چلیں لیکن ترکت کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اور وہ ارال کو غدار غدار کہنے لگتا ہے پھر وہ گوڑے پر سوارو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف حکیم آتو گرتل اور جاندار کو لے کر دیخانے میں پہنچ گیا تھا اور انہیں وہ جگہ دکھاتا ہے جہاں مار یہ زیر تیار کرتی تھی حکیم کہتا ہے یہاں موجود ساپ اور پچھو بہت زیریلے ہیں اس کے علاوہ مجھے یہاں سے بہت سی زیریلی جڑی پوٹیاں بھی ملی ہیں جاندار غصے سے ایک میز الٹا دیتا ہے علیار کہتا ہے ایسا مت کریں بابا ارترل صاحب نے ہمارا انتقام لے لیا ہے ارترل کہتا ہے آج رات میں نے فتح کی خوشی میں ایک دعوت کا انتظام کیا ہے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کیوں بھی دعوت ہے جاندار صاحب باہر ارترل کے سپائی محل سے سیمون کی چیزیں باہر نکالنے میں مصروف تھے اس دوران وہ شراب کے بڑے بڑے کین بھی لے جا کر زائع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جنگ کی وجہ سے جن تاجروں کا نقصان ہوا تھا انہیں سونے کے سکھے بھی دیے جاتے ہیں دوسرے طرف حاجہ تریان افتاد کچھ سپائیوں کے ساتھ سونا نکالنے میں مصروف تھا اس دوران ارال کا آدمی باتوحان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کی جاسوسی کرتا ہے سادتین اس کی گردن پر ہنجر رکھ کر کہتا ہے اگر میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دیتا تو کیا تم اس کے ساتھ کام کرتے ارال کہتا ہے آپ سب جانتے تھے آپ نے مجھے دوکھا دیا سادتین ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے ہر ریاست کے راز ہوتے ہیں ارال تم ارترل کو قتل نہیں کر سکے اب تم بھکتو گے ارال کہتا ہے میں نے کہا ہے ارترل مرے گا تو مرے گا سادتین کہتا ہے کیسے اب بزار اور تجارہ دونوں پر اس کی حکومت ہو گئی ہے وہ ہمیشہ سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اگر ارترل مر گیا ہوتا تو اس کی جگہ آج تم ہوتے بے وکوف آدمی اب تمہاری کوئی قیمت نہیں رہی ارال کہتا ہے ارترل مرے گا اور میں اس علاقے کا حکمیہ عالی بنوں گا سادتین کہتا ہے کیسے ہوگا کیا منصوبہ ہے تمہارے پاس تم تو اپنے گھر والوں کو بھی کنٹرول میں نہیں کر سکتے میں سردیوں کے آخر میں دوبارہ اس علاقے میں آؤں گا سلطان علاودین کے ساتھ اگر تم تب تک ارترل کو نہ مار سکے تو ان زمینوں پر حکمرانی ارترل کی ہوگی اس کے بعد ارال حسادتین کا ہاتھ چنکر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف کائی قبیلے کا ڈھول بچتا ہے تو سب لوگ کٹھے ہونے لگتے ہیں ارترل اپنے سپائیوں کے ساتھ واپس قبیلے میں پہنچ جاتا ہے قبیلے کے لوگ ارترل زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں اور ایک گوڑا گاڑی میں سونے سے بھرے صندوق بھی قبیلے میں پہنچائے جاتے ہیں ارترل گوڑے سے اتر کر رائمہ خاتون کا ہاتھ چمتا ہے رائمہ خاتون اسے فتح کی مبارک بات دیتی ہے اور اس سے گلے ملتی ہے پھر ارترل قبیلے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کائی قبیلے کے بعد اور لوگوں اللہ نے ہمیں آنلی بازار کو فتح کرنا نصیب کیا ہے جو شیطان کے لیے ایک گھر تھا یہ فتح بہت سی فتوات کی شروعات ہے یہ سن کر سب لوگ ارترل زندہ بات کے نعرے لگانے لگتے ہیں پھر کچھ سپائی سونے والے صندوق اتار کر نیچے رکھتے ہیں ارترل کہتا ہے بہت سارا مال غنیمت ہمارے ہاتھ آیا ہے اور یہ مال غنیمت آپ لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا اتنے میں ترگوت اور دوان بھی قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں ترگوت گوڑے سے اتر کر ارترل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بھائی سیمون مارا گیا ہے اور تاجر حسن ہمیں نہیں ملا اتنے میں ارال بھی سیمون کی لاش لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے ارترل پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا ترگوت ہم نے ان کے نشانات کا پیچھے کیا تھا بھائی سیمون جاددار قبیلے کی طرف جا رہا تھا اتنے میں چولپان کہتی ہے ارال صاحب آ گئے ہیں سب لوگ ارال کی طرف دیکھنے لگتے ہیں ارال گوڑے سے اتر کر ارترل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے فتح مبارک ہو ارترل صاحب اگر مجھے پتا ہوتا تو ہم اکٹھے مل کر لڑتے ارترل کہتا ہے قسمت میں یہ نہیں تھا ارال صاحب مجھے امید ہے کہ کسی اور جنگ میں ہم اکٹھے ہوں گے ارال کہتا ہے انشاءاللہ ارترل صاحب فتح آپ کو نصیب ہوئی لیکن انتقام لینا مجھے نصیب ہوا ہے اتنے میں دو سپائی سیمون کی لاش زمین پر رکھ دیتے ہیں تربت غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ارال سرداد جاندار کو کہتا ہے میں نے توکتہ میش اور ارترل صاحب کا بدلہ لے لیا ہے بابا یہ سن کر جاندار اور آلیار مسکرانے لگتے ہیں اور ارترل اسے گھور کر دیکھنے لگتا ہے اور یہاں اس اپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے